کہ آج شب قدر ہے تو دو چار منٹ کچھ اس پر بھی گفتگو ہو جائے تاکہ ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے کہ آج کی پوری رات ہم اللہ کی عبادت میں صرف کریں شب قدر حضور علیہ السلام کی چاہت پر اللہ نے عطا فرمائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک افسردگی تھی کہ اللہ نے دوسرے انبیاء کی امت کو اتنی عمریں عطا کی کوئی بارہ سو سال کا ہوا کوئی ہزار سال کا ہوا کوئی پانس سو سال کا ہوا میری امت کی عمر کم ہے تو اللہ نے محبوب کی افسردگی دیکھ کر جبریل کو بھیجا اور ارشاد فرمایا حبیب تم افسردہ نہ ہونا اگر ہم نے ان کو بارہ سو سال کی پانس سو سال کی عمر دی ہے تو آپ اس پر افسردہ کیوں ہے عرض کی مولا وہ بارہ سو سال کی عبادت لائیں گے اور میری امت ساٹھ ستر سال کی عبادت لائے گی تو دونوں برابر کیسے ہوگی میری امت پیچھے ہوگی اور وہ عمل کے میدان میں آگے ہوں گے ارشاد و حبیب ان کو عمر لمبی دی ہے تجھے وقت لمبا دیں گے وہ اس طرح سے کہ تیری امت کو ماہ رمضان میں ایک رات عطا کریں گے جو شب قدر ہوگی اور اس رات جو عبادت کرے گا اس کو اسی سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کریں گے یعنی وہ رات ہزار مہینے سے افضل ہوگی خیرم من الف شہر وہ ہزار مہینوں سے افضل ہوگی تو اب کیا ہوگا اگر وہ بارہ سو سال کی نیکیاں لائیں گے تو وہ بارہ سو سال کے گناہ بھی تو ساتھ میں لائیں گے لیکن پیارے تیری امت آگے بڑھے گی کیوں کیونکہ ان کے گناہ تو ساتھ ستر سال کے ہوں گے اور نیکیاں ہزاروں سال کی ہوگی کیوں اس لیے کہ اگر ایک انسان کو ہر سال دس سال بھی مسلسل لیلت القدر مل جائے تو اس کی نیکیاں کتنی ہوگئیں ہزار مہینوں سے بہتر تو ایک ہی رات ہے تو اب اگر اس کو دس پندرہ راتیں قسمت سے مل جائے اور وہ خوش نصیب جس کو ساٹھ ستر مرتبہ یہ رات مل جائے پھر اس کے شان کیا ہوگی تو اس لیے اس رات کی بڑی برکت ہے اور ایک مرتبہ صحابے کرام گفتگو کر رہے تھے کہ شب قدر کب ہے تو چونکہ حدیث ہے کبھی اکیس کو ہوتی ہے کبھی تیس کو ہوتی ہے کبھی پچیس کو ہوتی ہے کبھی ستائیس کو ہوتی ہے کبھی انتیس کو ہوتی ہے تو حبر الاما سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے آپ چک تھے خاموش تھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو سیدنا فاروق اعظم کہتے تھے کہ جس میں فلم عبداللہ ابن عباس ہوں پھر انہی کو حق موشتا ہے کہ وہی فتوہ دیا کریں وہی بات کیا کریں سب بولتے آپ کو حق ہے آپ کیوں نہیں بولتے آپ بولیے آپ کے بولنے پہ کوئی پابندی نہیں آپ بولیے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو بات یہ ہے کہ پوری کائنات سات پہ گھوم رہی ہے یہ کون کہہ رہا ہے عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں پوری کائنات سات پہ گھوم رہی ہے کیسے سات آسمان بنائے اللہ نے سات زمین بنائی سات دن بنائیں اسی طرح جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے حج میں تو وہ بھی کتنی ہے سات ہے اسی طرح انسان کو جتنے رنگوں سے پیدا کیا گیا اس میں ملاوٹ بھی سات ہے اسی طریقے سے جن آزا پر سجدہ کیا جاتا ہے ان کی تعداد بھی سات ہے اس طریقے سے سات 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 گنائیں سمندروں کی تعداد بھی سات ہے تو فرمایا کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شب قدر بھی ساتوی رات میں شب قدر بھی رمضان شریف کے آخری عشرے کی ساتوی رات میں مطلب کب ہے ستائیسوی تاریخ کو حضرت امام آزم ابو حنیفہ کا کول بھی یہی ہے کہ شب قدر ہر سال کب ہوتی ہے ستائیسوی تاریخ کو اور شب قدر میں جو ہیا ہے نا ہیا یہ ستائیسوی کلمہ ہے ہیا مطلب یہ اس میں ہیا مطلب شب قدر کی حوالے سے کہا گا ہیا حتی مطلعی الفجر کہ اس مبارک رات میں فجر تک کیا ہوتا ہے سلامتی نازل ہوتی ہے صبح تک تو یہ جو ہیا ہے نا ہیا یہ ہیا ستائیسوی کلمہ ہے تو پتا چلا کہ وہ ہیا بتا رہا ہے کہ ستائیسوی ہی کو شب قدر ہوتی تو پھر یہ اکیس تئیس پچیس ستائیس ونتیس کا یہ جو کول ہے اس میں بزرگوں نے فرمایا حکمت یہ ہے کہ بندہ شب قدر کی لالچ میں ہر رات عبادت کرتا رہے تاکہ عبادت کا میار بڑھ جائے اگر بتا دیا جاتا کہ ستائیس ہی کو یقینی ہے تو پھر بندہ سیف ستائیسوی کو عبادت کرتا ہے اکیسوی کو کیوں کرتا تئیسوی کو کیوں کرتا پچیس کو کیوں کرتا انتیس کو کیوں کرتا تو جو حدیثیں ہیں وہ بلکل حق ہیں کہ تاک راتوں میں ہوتی ہے کسی ایک رات میں گھومتی رہتی ہے لیکن اکثر بزرگوں کا قول یہ ہے کہ شب قدر اکثر ستائیسوی کو ہوتی ہے اور آج الحمدللہ ستائیسوی شب ہے اور آج اللہ کی عطا سے شب قدر ہے ہم یہی امید ہے اور حدیث بھی ہے کہ اللہ سے بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کو ویسے ہی عطا کرتا ہے تو جس رات آپ دل کی گہرائیوں سے شب قدر سمجھ کر عبادت کریں بس وہی رات ہمارے لئے شب قدر ہے شب قدر میں دعائیں مقبول ہوتی ہے قبول ہوتی ہے اور ہر تاک راتوں میں عبادت کرنا چاہیے لیکن شب قدر جو ستائیسوی شب ہے اس میں زیادہ عبادت کرنا چاہیے کیونکہ اس رات جبریل امین فرشتوں کو لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے پاس چار جھنڈے ہوتے ہیں وہ چار جھنڈے لے کر فرشتے آتے ہیں اور وہ چار جھنڈے لے کر آتے ہیں اور وہ بستیوں میں گھومتے ہیں اور ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو لوگ اس وقت عبادت میں مصروف ہوتے ہیں سونے والوں سے نہیں ملتے کھیلنے کدنے والوں سے نہیں ملتے بھنکس بازی کرنے والوں سے نہیں ملتے کن سے ملتے ہیں جو عبادت میں مصروف رہتے ہیں اس رات اور ان سے وہ مسافہ کرتے ہیں اور ان کے لئے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور پھر جب وہ آسمانوں پہ جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو تو جبریل امین اور جو دوسرے فرشتے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شب قدر میں گئے تھے امت محمدیہ سے ملنے کے لئے گئے تھے اور ان سے ملاقات کے لئے گئے تھے تو اس وقت وہ فرشتے پوچھتے ہیں تم نے کس حالت میں امت محمدیہ کو پایا تو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حجود میں پایا تسبیح میں پایا اللہ کی حمد کرتے ہیں پایا ان کو اللہ کی تسبیح اور تقدیز بیان کرتے ہیں پایا وہ اوصاب بیان کرتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں پایا ہم نے دعائیں کرتے ہیں انہیں پایا اس طرح کی وہ تفصیل بیان کرتے ہیں اور پھر کیا بڑی پیاری بات کہتے ہیں فرماتے ہیں جو نیک لوگ تھے امت محمدیہ کے اللہ نے ان سب کو بخش دیا اور جب نیکوں کو بخش دیا عبادت کرنے والوں کو بخش دیا تو اللہ نے عبادت کرنے والوں کے تفیل میں گنے گھروں کو بھی بخش دیا یعنی سب کی بخشش ہو گئی سب کی نجات ہو گئی سونے والے کس کے ست کے بخشے گئے عبادت کرنے والوں کے ست کے بخشے گئے تسبیح نہ کرنے والے کس کے ست کے بخشے گئے تسبیح کرنے والوں کے ست کے بخشے گئے